میرے پیارے پیارے اسلامیک بھائیو اور بہنوں اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پیارا سا یوٹیوب چینل اسلامیک ورڈ دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ ایسے کون سے تین طرح کے سخص ہیں جن کو ہمیں بھول کر بھی ہماری کوئی راج کی بات انہیں نہیں بتانی چاہیے دوستو حضرت علی ریڈیو طالعہ نہو نے فرمایا ہے کہ اگر ان تین طرح کے لوگوں کو آپ اپنی راج کی بات بتاؤگی تو آپ برباد ہو جاؤگے اگر ان تین طرح کے لوگوں کو اپنا کوئی راج بتاؤگے تو پھر وہ راج راج نہیں رہے گا بلکہ وہ عام ہو جائے گا اور تم بے عجت ہو جاؤگے حضرت علی ریڈیو طالعہ نہو نے فرمایا کہ یہ ہے وہ تین لوگ جن کو اپنا کوئی راج نہیں بتانا چاہیے نمبر ایک عورت دوستو حضرت علی ریڈیو طالعہ نہو نے فرمایا ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر آتی ہے عورت عورت کو کبھی بھی اپنی کوئی راج کی بات نہیں بتانی چاہیے کیونکہ عورت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بنائی بھی ایک ایسی چیز ہے جو پیٹ کی ہلکی ہوتی ہے جب ایک عورت کسی دوسری عورت کے ساتھ بیٹ کر بات کرتی ہے تو وہ سب کچھ بھول جاتی ہے اس کو بات کرتے ہوئے یہ پتا نہیں چلتا ہے کہ وہ کس سے اور کیا بات کر رہی ہے عورت تمہاری راج کو کسی دوسرے کے سامنے کچھ اس طرح سے پیس کر دیتی ہے کہ اس کو تو لگتا ہے کہ یہ بات آگے نہیں چلے گی مگر اگلا سکس اس بات کو جان لیتا ہے اور تمہاری راج کو وہ عام کر دیتا ہے اس طرح سے تمہاری زندگی میں کوئی بھی عورت آئی چاہیے وہ تمہاری بیٹی ہو بہن ہو یا پھر تمہاری بیوی عورت کو اپنا کوئی بھی راج نہیں بتانا چاہیے نمبر دو بیوکوف دوست دوستو حضرت علی ردیو طالعہ انہوں نے فرمایا کہ دوسرا معاملہ کسی عورت کا نہیں بلکہ وہ ہے تمہارا بیوکوف دوست بیوکوف دوست کی تعریف کچھ یوں کی جاتی ہے جس کو بات کرتے ہوئے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کس موقع پر کیسی بات کرنی چاہیے کس موقع پر اس کو اپنی جبان بند رکھنی چاہیے حضرت علی نے فرمایا آپ کو ایسے دوست سے بس کے رہنا ہے جو بیوکوف ہو کیونکہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کسی ایسے مضمع میں آپ کی بات کر دے گا جہاں پر تم چاہتے ہو کی بات نہ ہو مگر اس کی جبان سے جب بات نکل گئی تو پھر وہ بات رکھے گی نہیں وہ بات آگے سے آگے بڑھتی رہے گی اور تمہارا راج ہے وہ عام ہو جائے گا اور تم بے عزت ہو کر رہ جاؤ گے نمبر تین چگلی کرنے والا گیبت کرنے والا دوستو حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا ہے کہ تیسرا سکس وہ ہے جس کے ساتھ آپ کو اپنی بات کو سیر نہیں کرنا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ ایسا سکس ہے جو گیبت چگلی کرتا ہے جو جھوٹ بولتا ہے کیونکہ جھوٹ بولنے والے سکس پر اللہ کی لانت ہوتی ہے اور ایسا سکس اعتبار کے لائک نہیں ہوتا ہے آپ کو ایسے سکس کے ساتھ اپنے کسی راج کو سیر نہیں کرنا ہے جو گیبت کرتا ہے جھوٹ بولنے والا ہے ایسے سکس کو اگر آپ اپنا کوئی راج بتاؤگے تو وہ راج راج نہیں رہے گا بلکہ وہ بہت جلد ہی عام ہو جائے گا دوستو آپ چاہتے ہو کہ آپ کی معاصرے میں عجت ہو لوگوں کے سامنے آپ کی بھی عجت ہو تو آپ بھی بھول کر ان تین ترہ کے لوگوں کو اپنا کوئی راج نہ بتانا اگر آپ ان باتوں کا خیال رکھو گے تو ان سے اللہ آپ کامیاب ہو جاؤ گے دوستو آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں بھی اس ویڈیو کو سیر کر دیں تاکہ ہم ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور اگر آپ نے ابھی تک ہماری اس چینل اسلامی ورڈ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ دوستو ہمارا روز آپ کی خدمت میں ایک نئے ویڈیو لے گر حاضر ہوتے ہیں تو چلیے دوستو ملتے ہیں کل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ خدا حافظ